بسم اللہ الرحمن الرحیم انکئی بات کے ساتھ وجیہ حمد صدیقی حاضر ہے آج کل تحریک عدم اعتماد کا غلغلہ ہے وزیراعظم عمران خان لوگوں کو کہتے رہے کہ گھبرانا نہیں لیکن تحریک عدم اعتماد کیا آئی کہ وہ بالکل گھبرا گئے اور جب آدمی گھبراتا ہے تو غیض و غضب میں آ جاتا ہے مو سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں اور دوسروں کے لئے دشنام جو ہیں وہ دوبان پر آ جاتے ہیں اصل میں جب غصہ وہ کیفیت ہے جب آدمی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں اور وہ اپنی مردی کا کام نہ کر سکے تو وہ کیفیت جھنجلاہٹ کی غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو مختلف نام دیئے یہ نام دینے کا سلسلہ کی روایت تو ذلفقار علی بٹو صاحب نے ڈالی تھی جب انہوں نے اصغر خان کو آلو کہا اور اپنے دیگر مخالفین کو کوئی نہ کوئی نام وہ دیتے رہے بلکہ اپنے کابینہ میں موجود عبدالحفیظ پیرزادہ کو وہ سونا منڈا کہتے تھے تو اس طریقے سے مختلف وہ نام رکھتے تھے لیکن ذلفقار علی بٹو کی جو یہ کیفیت جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں ہوتی تھی وہ کسی ایسے فورم پہ نہیں ہوتی تھی جہاں اس چیز کو ریجسٹر کیا جائے عوامی جلسوں میں وہ یقین یہ کر لیتے تھے اگرچہ عمران خان صاحب نے بھی ایک عوامی جلسے میں یہ بات کی ہے لیکن اس وقت آج کے زمانے میں کوئی جلسہ عوامی اس قدر نہیں رہتا وہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے ساری دنیا وہ آپ کے اندر کے معاملات کو جانچتی ہے لائف چلا جاتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے ہم ہندوستان عمران کے لیڈروں کی ایک ایک تقریر سن سکتے ہیں ان کے لہجے سن سکتے ہیں ان کی گالیاں سن سکتے ہیں ان کی تالیاں سن سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم سن سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کے نام بگاڑے ہیں اور بلاول بٹو پر یہ الزام یا کہیے کہ اس کا مذاق اڑایا ہے کہ وہ اسے اردو بولنا نہیں ہاتھی سب لوگ جانتے ہیں کہ بلاول اردو نہیں بول پاتا اور بلاول کے اردو میں بہت مشکلات ہیں یعنی وہ اس کے ابھی جیسے اس نے کہا کہ کاپیں ٹانگ جاتی ہیں یعنی ٹانگیں کاپنے کے پر تو ایک مسکراہت کا تو ایک معاملہ ہے لیکن یہ ان باتوں سے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ سیاسی بصیرت سے نا واقف ہے یا سیاسی طور پر بے بصیرت ہے بلاول کی تقریر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً وہ اردو کے الفاظ موضوع جگہ پر استعمال کرتا ہے اگرچہ اردو کے الفاظ کو جوڑنے اور توڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کے پاس بہت کم ہے یعنی وہ اس کو کس جگہ اس کی گرائمر اس کی اردو کی کمزور ہے لیکن یہ تو بینظیر صاحبہ کی بھی تھی اور بینظیر صاحبہ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ روا ہو گئی اور بلاول کے اندر بھی یہ روانی آتی جا رہی ہے برحال ہمارا موضوع یہ نہیں کہ ان کو اردو زبان آتی ہے یا نہیں آتی اس لیے کہ اگر اردو زبان جناب عمران خان صاحب کو آتی ہے تو وہ یہ آتی ہے کہ راؤنت کو راؤنی رونیت کہتے ہیں روحانیت کو رونیت کہتے ہیں تو روحانیت اور اسی طریقے سے عوام کو مونس استعمال کرتے ہیں ان کی تو گرامر کی غلطیاں پھر ہمیں پکڑنا شروع کریں تو بہت ساری جائیں گی اور ان کی اردو کی غلطیاں مثلا یہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے عمران خان صاحب آپ یہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحیح طریقے سے نہیں مونسکتے یہ بھی ہے مارے پاس تو دیکھیں اگر غلطیاں ہم پکڑیں گے تو بہت ساری اور بھی آپ کی غلطیاں پکڑ میں آئیں گی اس لیے کہ دوسروں کے اوپر آپ مولی مت اٹھائیے یہ راؤنیت جو ہے آپ کی روحانیت جو راؤنیت میں تبدیل ہو گئی ہے اور دوسری یہ چیز کہ آپ کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایک انگوٹھی پر ہے جو آپ نے پہن رکھی ہے کہیں اسلام میں نہیں ہے کہ انگوٹھی آپ کو بچائے گی کہیں اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ آپ کو بچائے گا وظیفہ تو اللہ تعالی سے مدد مانگنے کرتی ہے اللہ تعالی مدد کرتا ہے آپ اللہ کے حضور گرگراتے ہیں اس کے نام اس کے صفاتی نام کو لے کر کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما لیکن آپ جس انداز سے انگوٹھی پہن کر تذبیر پڑھ کے اور یا کنابد یا کنستین کہہ کر آپ آئی ایم ایف کے سودی نظام کو پاکستان کے اوپر نافذ کر دیتے ہیں آپ کس طریقے سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جب ریاست مدینہ تو سودی نظام نہیں تھا سودی نظام سے تو چھٹکارہ تھا یہودی نظام سے تو چھٹکارہ تھا تو بہت ساری باتیں ہم اس طرح سے کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے صاف کہ آپ کے پاس دلائل نہیں رہ گئے عمران خان صاحب کے پاس اب دلائل نہیں ہے میں ہم تو ان کے بہتی قائل تھے ان کے بہتی ان سے قربت رکھتے تھے لیکن ہمیں جو بڑی مایوسی ہوئی جس طرح سے کراچی کے لوگوں کو مایوسی چودہ سیٹیں دی تھی کراچی آلو نے آپ کو ایم کی ایم کو جو ہے وہ دھتکار کر آپ نے کراچی والوں کو بہت مایوس کیا کیونکہ آپ نے اسی ایم کی ایم سے ہاتھ ملا لیا جس سے لوگ کراچی کے لوگ نجات پانا چاہتے تھے آج پھر اسی کے در پر آپ آئے آج آپ اسی کے در پر آئے اور اس نے اپنے در سے آپ کو دھتکار دیا آپ کہہ نہیں سکتے اور وہ یہی ویاد تھی کہ آپ کے جو آپ اس پر غصہ نہیں نکال سکتے تھے لیکن آپ نے مولانا فضل الرحمان پر شہباز شریف پر عاصف علی زرداری پر دشنام لگا کر غصہ اتارا کیوں اس لیے کہ ایم کی ایم کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ آپ کی ضرورت ہے اب آپ ایم کی ایم کو آپ کی پہلے آجاب کوئی ضرورت تھی ایم کی ایم کو تو آپ ایم کی ایم کی پاس نہیں آئے لیکن جب آپ کو ایم کی ایم کی ضرورت آپ چلے آئے آپ تو کہتے ہیں میں ان کے دفتر پر جاؤں گا نہیں تو آپ تو چلے گئے اور پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے پیر پگاڑا کو کیا سمجھا کہ چلی چلیے سرے راہ ہم ان سے بھی ملتے چلیں تو یہ تو عجیب و غریب سی بات ہے انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی طبیعت ناصاد ہے اور یہ شریفانہ طریقہ ہوتا ہے منع کرنے کا شرفہ کا یہی طریقہ ہوتا ہے منع کرنے کا کہ بھائی اس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کسی اور وقت آئیے گا آپ کو منع کرنے کے لیے یہ تو آپ کو تو خیر شرفہ کے طریقے نہیں معلوم آپ نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہا اور مختلف متعدد بار آپ انہوں نے ڈیزل کہہ کر جو ہے وہ ان کی تضحیق کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے ڈیزل کے معاملے میں کوئی بدنوانی کی ہے کوئی ان کی خلاف کوئی ایسا ثبوت ہے تو آپ اسے لے کر آئیے ورنہ مولانا جو سیاسی آدمی ہے وہ اس قسم کی باتوں میں وقتوں میں اپنے آپ کو الجھا کے نہیں رکھیں گے وہ نہیں آئیں گے اس میدان میں کہ یہ کوئی نیا قضیہ جو ہے وہ آپ کھڑا کر دے لیکن اگر وہ آ گئے کہ بھئی عمران خان صاحب مجھے یہ کہتے ہیں تو ذرا ثابت کریں کہ وہ کیوں کہتے ہیں چلیے آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے ڈیزل کے پرمیٹ لیے تھے تو ڈیزل کے پرمیٹ لینا کونسا گناہ ہے آپ کے اپنے لوگوں نے جو جو پرمیٹ جو جو چیزیں لی ہیں جو جو کام کیے ہیں جس طرح سے کرونا کے معاملے میں ماسک سے لے کر سینٹائزر سے لے کر دواؤں کی قیمتوں سے لے کر جو جو کمایا ہے وہ تو ابھی سامنے نہیں آیا عالمی ادارے اس بات کی تلاش میں ہیں کہ جو فنڈز دیے گئے تھے وہ کہاں خرچ ہوئے آپ ان کا حساب نہیں دے پا رہے ہیں اور ہم ابھی تو یہ حساب بھی لینا ہے کہ اسلام آباد کے سی ڈیے کے قانون کے تحت آپ کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں کیا باتیں آپ کر رہے ہیں اور ان باتوں کے حوالے سے آپ ہمیں کس طریقے سے مطمئن کر سکیں گے کیا کہیں گے آپ ہمیں بنی گالا کا جو محل ہے وہ بالکل ناجائز زمین پر بنا ہوا ہے یہ قوم کی زمین پر بنا ہوا ہے قومی پارک تھا اس قومی پارک کو آپ نے اپنی جائداد بنا لیا یہ تو آپ جو الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں وہ آپ پر ہیں آپ کا گھر تو بچ گیا لیکن کراچی میں لوگوں کے گھر گر گئے اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو پھر ووٹ ملے گی کراچی سے آپ سندھ فتح کرنے آ رہے ہیں آپ کے سندھ لوگوں کو زرداری سے آزادی دلانے آ رہے ہیں تو آپ کے آزادی ہم نے دیکھ لی کہ اہل کراچی نے یہ دیکھا کہ ان کے گھر گرا دیے گئے سرکولر ریلوے کی راہ میں آئے ہوئے گھر نہیں گرے سرکولر ریلوے کی راہ میں آئے ہوئے ناجائز امارتیں نہیں گریں لیکن شارع فیصل پر بنا ہوا نسلہ ٹاور گرا دیا گیا اور اسی طریقے سے ہل پارک پر موجود مسجد گرا دی گئی یہ آپ کے دور میں ہوا آپ کی ایمہ پر ہوا یہ آپ یہ جو ہے فیک نیوز فیک نیوز کر کے آپ نے کتنی فیک نیوز نیوز جو ہے وہ پیش کی ہے آپ کے یہ وقت اب لوگوں نے آپ کے عراقین نے جو عوام کے پاس ان کو جانا ہے جن کو نظر آ رہا ہے کہ دو سال میں اگر ہم عوام کے پاس جائیں گے تو یہ عوام ہمیں ہمیں اب الیکٹبل نہیں رہنے دیں گے اتنی مہنگائی ہم کیا جواب دیں گے ان کے اوپر آپ نے غیر ملکی لوگ مسلط کی ہوئے ہیں انہی غیر ملکیوں میں سے امریکی شہریت رکھنے بارے شہباز گل کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے ان کی حکومت کے خلاف بھئی آپ کا کون سا کارنامہ ہے کہ آپ کے خلاف سازش کرے زلفقار علی بھٹو صاحب نے تو ایٹمی پروگرام ایٹمی ریپروسسنگ پلانٹ لینا چاہا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم مم بنائیں گے یہ بات تو امریکہ کو بری لگی تھی آپ نے ایسا کون سا اعلان کیا ہے امریکہ کو نو کا ہے امریکہ نے تو کہا کہ ہم نے مانگے ہی نہیں تھے اڈے امریکہ کو اڈوں کی ضرورت ہوتی تو افغانستان سے وہ جاتا ہی نہیں اسے افغانستان سے زیادہ موضوع جگہ کون سی تھی اور اس کو جب اڈے میں لینے تھے تو اس نے پاکستان میں پرویز مشرف کے زمانے میں لے لیے تھے اور اب بھی لینا ہوتے ہو لے لیتا یہ آپ کہانیاں دیکھیں ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک اور آپ تک امریکہ کی مرضی اب تک چل رہی ہے آپ نے امریکہ کی مرضی کے مطابق چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا آپ نے این ایسے وقت پر جب جنگ ہونے والی تھی روس جا کر امریکی روسی صدر پوٹن سے مل کر یوکرین پر حملہ کرنے کی دعوت دی اس کو اس کو اس کو مشورہ دیا لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا اچھا نہیں آپ نے نہیں دیا مشورہ تو اب ایسے موقع پر گئے کیوں تھے یہ آپ کی سفارتی بے بے بسیرتی ہے یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سفارت کاری میں کیا ہوئے کس وقت جانا ہے کس وقت نہیں جانا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ کو جواب دیا ہے پیر پکھاڑا نے کہ جب ہم آپ بلے گئے تو انہوں نے کہا میں علیل ہوں میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا تو بھائی یہ اپنے امران صاحب آپ کو کوئی نام دے دے گا تو آپ برہم ہو جائیں گے آپ کہیں گے تذہیق ہوتی ہے آپ پیکا کا قانون لے آتے ہیں تو آپ کے ناموس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کی ناموس ہے ناموس رسالت کے دشمن تو آپ نے اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں جو وزارت شیری مزاری اور فواد چودری شفقت محمود یعنی یہ آپ چلے ہیں ریاست مدینہ بنانے اور ابو جہلوں کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے بہت ایک معاملہ یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں جو آپ ادم ادمات کی تحریک آپ کے سامنے آئی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے عوام کے مسائل کا کبھی خیال نہیں رکھا آپ ابھی عوام پہ احسان جتا رہے ہیں کہ آپ نے پیٹرول دس روپے لیٹر اور بجلی پانچ روپے یونٹ کم کی ہے آپ نے کم نہیں کی ہے آپ نے پچاس روپے جو ہے وہ پیٹرول میں بڑھائے تھے ساٹھ روپے بڑھائے تھے اور دس روپے کم کر دیئے پچاس روپے تو اب بھی بڑھے ہوئے ہیں آپ نے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی جو روکی گئی تھی آپ نے بجلی کی پر یونٹ قیمت بہت بڑھائی بجلی کی پر یونٹ قیمت تو پانچ روپے پر یونٹ ہونی چاہیے پانچ روپے کم نہیں پانچ روپے پر یونٹ ہونی چاہیے یہ تو قوم کو آپ بےوقوف بنانے والی بات ہے اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو ایمپائر تھا اس نے کہا کہ آپ کھیلیں میں تو دیکھوں گا کہ کون ان ہوتا ہے کون آؤٹ اور کھر کھیلنے والے کھلاڑی کو کھل کھیل کر کھل کر کھیلنے کا موقع دیا ہے اب پیپلز پارٹی نے اپنا اپنے لیڈر کو مستقبل کے لیڈر کو لانچ کر دیا ہے تو آپ کے لیے پریشانی ہو گئی ہے سندھ سے لے کر پنجاب تک اس کا جس طرح سے استقبال ہوا ہے وہ واقعی قابل ذکر ہیں اور آپ کے لوگوں کا جو سندھ میں استقبال ہوا ہے وہ ناقابل ذکر ہیں خالی کرسیوں پر روحیں بیٹھی ہوں گی جو خطاب کر رہے ہوں گی جن سے صرف طاقت کے اقتدار کے اور کسی چیز کے نشے میں آپ جو ہیں وہ موجود ہیں مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں عمران خان سے جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور یہ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مستحکم حکومت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن سہاروں پر آپ کی حکومت کھڑی تھی ان سہاروں نے آپ کو مزید سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے قاف لیک کے برشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ آپ پہلے اپنے اندر کے لوگوں کو سنبھال لیجیے ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے وانا اگر وہ نہ سنبھلے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اور ایم کی ایم کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے کہ سندھ میں اس نے آپ کی وجہ سے پیپلز پارٹی سے دشمنی مول لے لی اور اب وہ پشتا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہی آگے آئندہ آنے والے سالوں میں اس کا اقتدار میں ایک بڑا حصہ ہوگا کیسے اس کے ساتھ ہم گزارہ کر سکیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی اب یہ نہیں چاہتی کہ سندھ میں ایم کی ایم اور پی ٹی آئی کو کو کوئی جگہ ملے اس لیے اس کے متبادل کے طور پر اس نے دیگر سیاسی جماعتوں سے جو بہت کمزور بھی ہو چکی ہیں رابطے کر رکھے ہیں اور وہ ممکن ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں وہ جماعتیں ایک مضبوط جماعت کے طور پر اُبھر کر سامنے آ جائیں جس میں مولانا فضل الرحمن کی جماعت بھی ہے اور ممکن ہے کہ جماعت اسلامی بھی کراچی سے اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے اور ایک نمائیہ حصہ ہو لیکن یہ آزادہ نہ سیاست ہوگی اب اب پہلے کی طرح سے کوئی کنٹرول سیاست نظر نہیں آ رہی مستقبل قریب میں ہاں کنٹرول کرنے والے کنٹرول کریں گے لیکن سیاست جو ہے وہ آزادہ نہ ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ